چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خان خوصہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان بارہ اہم مقدمات کی سماعت کریں گے ان کے تفصیلات عمر شاکر سے جانتے ہیں بتائیے عمر شاکر جیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خان خوصہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ چکے ہیں اور بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے کے بعد وہ سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں آج پہلی بار مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچس تشکیل دیئے گئے ہیں بینچ نمبر ایک چیف جسٹس آسف سعید خوصہ اور جسٹس منظور ملک پر مشمل ہیں بینچ نمبر دو جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشمل ہیں جبکہ بینچ نمبر تین جسٹس عمرت آب اندیال اور جسٹس اجازل ایسن پر مشمل ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ آج بارہ پوچداری مقدمات کی سماعت کرے گا جس کے حوالے سے کورڈ لیس جاری کی جا چکی ہیں سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں آسف سعید خوصہ کے پہنچنے کے بعد سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جبکہ جی پیو چوک سے پرانی نارکلی کی طرف جانے والی سڑک جو ہیں وہ آم پبلک کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور پولیس اہلکار ایلیٹ کے نوجوان جو ہیں وہ سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری کے باہر تائنات ہیں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ اب سے کچھ دیر بعد اہم مقدمات کی سماعت شروع کرے گا شکریہ مرشاہ کر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے